میں بھائی مقصود اشرف صاحب سے گزاریش کر رہا ہوں مقصود اشرف صاحب مقصود اشرف صاحب آئیں جناب دوستو ایک اور بہت بھی اچھے شاعر کو میں آپ کے سامنے پیچھ کر رہا ہوں میں اس آواز کی کمی کو آپ پرداشت کر رہے ہیں میں آپ کے ذوق کو آپ کے تاؤن کو سلام کرتا ہوں بھائی مقصود اشرف صاحب اسلام علیکم آواز آری آپ تک آئیے سب سے پہلے میں بہار ایک تمنچ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جناب شیخ سلیم صاحب اور ان کے رفقہ قار صاحب تمام رفقہ کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور بلا کسی تمید و تاقیر کے صدر محصود سے اجازت لیتے ہوئے مطلع پیش کرتا ہوں ملاحظہ کیجئے مطلع کہہ کہ میرے ضمیر نے یہ گوارہ نہیں کیا میرے ضمیر نے میرے ضمیر نے یہ گوارہ نہیں کیا میں نے قبول کوئی سہارا نہیں کیا بہت اچھا ہے بھائی شیر ملاحظہ کیجئے دوستو آپ کی ذرا سی غفلت آپ کو اچھے شیر سے محروم کر سکتیے میرے ضمیر نے یہ گوارہ نہیں کیا میں نے قبول کوئی سہارا نہیں کیا تم نے ذرا سی بات پہ دیوار کھائچ لی تم نے ذرا سی بات پہ دیوار کھائچ لی ہم نے کبھی ہمارا تمہارا نہیں کیا شیر پیش کرتا ہوں بغیر کسی تعمید و تاخیر کی ہماری تاریخ رہی ہے دوستو کہ ہم نے کبھی ہمارا تمہارا نہیں کیا ہم نے خود اپنی کشتی بھور میں اتار دی ہم نے خود اپنی کشتی بھور میں اتار دی توفہ سے ڈر کے ہم نے کنارہ نہیں کیا توفہ سے ڈر کے ہم نے کنارہ نہیں کیا ساکر صاحب شیر ہوگا کہ ہر لمحہ جسے یاد کیا ہم نے عمر بھر ہر لمحہ جسے یاد کیا ہم نے عمر بھر اس نے کہیں بھی ذکر ہمارا نہیں کیا ہر لمحہ جسے یاد کیا ہم نے عمر بھر اس نے کہیں بھی ذکر ہمارا نہیں کیا بہت بہت شکریہ دوستو مطلب پیش کرتا ہوں ملائزہ کیجئے مطلب یوں کہا ہے کہ دریہ خلاف ہے نہ سمندر میرے خلاف دریہ خلاف ہے نہ سمندر میرے خلاف خطرے ہی سر اٹھاتے ہیں اکثر میرے خلاف دوستو آپ نے بہت اچھا مطلب زائے کر دیا میں پھر سے پڑھتا ہوں شریک ہو جائے ملائزہ کیجئے دریہ خلاف ہے نہ سمندر میرے خلاف دریہ خلاف ہے نہ سمندر میرے خلاف خطرے ہی سر اٹھاتے ہیں اکثر میرے خلاف اور ہوتوں پہ پھول بوٹے سجائے ہوئے یہ لوگ تاہیر صاحب ہوتوں پہ ہوتوں پہ پھول بوٹے سجائے ہوئے یہ لوگ رکھتے ہیں آستین میں قنجر میرے خلاف کیا بات رکھتے ہیں آستین میں قنجر میرے خلاف اور ایک پاکیزہ شیر آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں میری ماں بہنے بھی تشریف فرما ہے شیر ملائزہ کیجئے کہ رکھتے ہیں آستین میں قنجر میرے خلاف ایک لکمہ حرام اٹھانے کی دیر تھی ایک لکمہ حرام اٹھانے کی دیر تھی ایک شور سا اٹھا میرے اندر میرے خلاف کیا بات ہے بھائی بھائی آئیے دوستو غزل کا مطلب پیش کرتا ہوں پھر سے پڑھئے بھائی آپ کی مجاتے ہیں ایک لکمہ حرام اٹھانے کی دیر تھی ایک شور سا اٹھا میرے اندر میرے خلاف غزل کا مطلب پیش کرتا ہوں ملائزہ کیجئے دوستو پردے تصورات میں پیکرے جمال آ گیا پردے تصورات میں پیکرے جمال آ گیا بات چل رہی تھی پھول کی اور تیرا خیال آ گیا کیا بات بات چل رہی تھی پھول کی اور تیرا خیال آ گیا دوستو ماں پر بہت شیئر کہے گیا یہاں پر میں نے سنا ہو آپ لوگوں نے بھی سنا ہے میں نے بھی کچھ کوشش کیا میں شیئر پیش کرتا ہوں اور تیرا خیال آ گیا یہ میری بسات ہی کہا ماں مطاب شیئر میں کہوں ماں مطاب شیئر میں کہوں ماں مطاب شیئر میں کہوں ماں تیری دعاوں کے تو فیر مجھ میں یہ کمال آ گیا ماں تیری دعاوں کے تو فیر اور یہ شیئر آج کے حالت پر ہر شخص کے ساتھ یہ حالت لگے میں شیئر پیشتا ہوں آپ کی بہت شعور سماعتوں کے حوالے پیش کرتا ہوں زندگی کا امتحان بھی کیا عجیب امتحان ہے زندگی کا امتحان بھی کیا عجیب امتحان ہے روز ایک سوال ہر ہوا روز ایک سوال آ گیا روز ایک سوال ہر ہوا آئیے حرف آخر کے طور پر ایک مطابع چند شیئر اس کے بعد قصہ تمام مطابع ملاحظہ کیجئے درد جب حد سے بڑھنے لگا آسووں سے وضو کر لیا کیا بات آسووں سے وضو کر لیا درد جب حد سے بڑھنے لگا آسووں سے وضو کر لیا آسووں سے وضو کر لیا زخم جتنے بی تھے جسم پر میں نے خود ہی رفو کر لیا زخم جتنے بی تھے جسم پر شکریہ بہت بہت